یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں بہت ساری ہمارے ہاں لوگوں کے درمیان یاجوج اور ماجوج کو انسان کی ٹیم سے سمجھنے کے بجائے اس کو کوئی تیسری مخلوق سمجھا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں میں سے نہیں ہے بل کچھ اور ہیں وہ لوگ نہیں انسانوں میں سے اسی لئے کہا کہ جہنم میں جو جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ایک ہزار میں سے ایک جنتی باقی نو سو ننانوے جہنمی یہ نو سو ننانوے کس میں سے ہوں گے یاجوج ماجوج میں سے اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ انسانوں کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کتنے ہیں ایک ہزار میں سے ایک جنتی اور نو سو ننانوے جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ یاجوج ماجوج کے خاندان سے یہ انسان میں سے انسانوں میں سے کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے دوسری بات ایک ضعیف روایت کا سہارا لیا جاتا ہے اور وہ ضعیف روایت کیا ہے یعنی یاجوج ماجوج کے تعلق سے کی یاجوج اور ماجوج کی جو تخلیق ہوئی یعنی یہ جو پیدا ہوئے یہ حوہ علیہ السلام کے بغیر یعنی آدم علیہ السلام صرف آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان کو پیدا کیا جیسے حوہ علیہ السلام کو اللہ نے صرف آدم سے پیدا کیا وہ اسے یاجوج اور ماجوج کو بھی صرف آدم کے ذریعے پیدا کیا کسی عورت کا ملاب اس کے اندر شامل نہیں ہے حدیث کیا ہے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو احتلام ہو گیا احتلام ہو گیا اور وہ نطفہ جو ان کی شرمگاہ سے نکلا وہ زمین میں مل گیا وہ زمین میں ملا اور اس طرح زمین پر یاجوج اور ماجوج کی تخلیق ہو گئے یہ حدیث کے پہچاننے کا ایک طریقہ ہے کہ الفاظ ہی بتا دیتے کہ اس کے اندر جھول ہے اس کے اندر جھول ہے تو یہ ریوائیت جو ہے ضعیف ہے اور اس اعتبار سے بھی ضعیف ہے کیونکہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام کو احتلام نہیں ہوتا کیوں؟ یعنی آپ خواب دیکھتے رات میں اس کی وجہ سے آپ کی شرمگاہ سے جو ہے وہ منی کا خروج ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے وہ ایک الگ ٹاپیک ہے لیکن یہ جو چیز ہے نا وہ انبیاء کرام کے ساتھ نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ یہ شیطانی خوابوں کا نتیجہ ہوتے ہیں سب اور انبیاء علیہ السلام شیطانی خوابوں سے محفوظ ہیں اور مامون ہیں تو یہ ضعیف روایت کا سارا لیا جاتا ہے یہ آجوج اور ماجوج کی پیدائش کے تعلق سے تیسری بات وہ یہ کہ بعض لوگ آجوج اور ماجوج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تاتاری ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر بغداد وغیرہ کے اندر حملہ کیا چنگیز خان علاقو خان اور ان کے ساتھ جو تاتاری پورے کہا یہ تاتاری لوگ جو ہیں یہ آجوج ماجوج ہیں پھر بعض لوگ چینی کو یعنی چین کے رہنے والوں کو کہتے ہیں بعض لوگ روسی قوموں کو کہتے ہیں روس و رشیہ کے لوگ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ احادیث کے قرآن کے خلاف ہیں اگر یہی لوگ آجوج ماجوج ہیں تو گویا کہ قیامت کی بڑی نشانی پوری ہو گئی جو کی سریح احادیث کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے جو کی سریح احادی نشانی پورے